السلام علیکم آپ سب کا کیا حال ہے آپ سب ٹھیک ہے اللہ تعالی ہم سب کو خوش اور عباد رکھے اور ہم سب کے رسک میں برکت دے آمین آج آپ کو میں انجیری مٹن بڑھانا بتانے لگی اس میں میں نے ایک کلو مٹن لیا ہے اور پانچ عدد انجیریں یہ میرے پاس فریش انجیریں ہیں میں نے یہ پانچ عدد انجیریں لیئے ہیں اگر آپ کے پاس سوکی انجیریں ہوں آپ سوکی انجیریں اس میں بھگوکے تو وہ ڈال سکتے ہیں میں نے ایک عدد یہ ٹکڑا عدرک کا لیا ہے اور میں نے دو عدد اس سائز کے پیاز کاٹ لیا ہے اور یہ ایک کلو ہی ٹوماٹر ہیں ایک کلو مٹن اور ایک کلو ٹوماٹر اس میں میں نے دو ٹیبل سپون سکتنیا اور زیرے کے ایک ٹی سپون لال مرچ کا ایک ٹی سپون کٹی ہوئی لال مرچ کا ایک ٹی سپون بھر کے نمک کا ایک ٹی سپون میں نے حلدی کا ایک ٹی سپون سفیدھکنی مرچ کا اور ایک ٹی سپون میں نے کالی کٹی ہوئی میرچ کا اور یہ ایک ٹکڑا دھاچینی کا اور تین عدد جو ہیں یہ بلیک علاچین ہیں کہ میں آپ کو ابھی پکانے کا طریقہ بتانے لگی اس میں نہ میں آدھی پیالی جو ہے نہ اویل کے ڈالنے لگی اویل ڈال کے میں اس میں ساتھ ہی مٹن ڈال دوں گی مٹن کو نہ اس میں میں بھول لوں گی کیونکہ اگر اویل میں مٹن بھول لیں تو پھر اس کی سمیل جو ہے وہ نہیں آتی بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ون کیجی مٹن ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے اس میں مٹن ڈال دی ساتھ ہی میں ایک ٹیبل سپون جائے نے اس میں یہ لسن کا ڈال دی کیونکہ اپ آئیل میں میں نے ایک ٹیبل سپون میں اس میں ہری میرچ کا بھی ڈالوں گا یہ میں نے اسی ہوئی ہری میرچ ایک تی برسکون ڈال دیا اب میں اس کو تھوڑا بھون لوں گی پھر بعد میں میں اس کا واقع چیزیں ڈال دیا یہ میں نے انجیر ٹماٹر اور ادرک اس کا میں نے پیسٹ بنا لیا ہے اب یہ میں مطن میں نہ ڈالنے لگی میں نے یہ پیاز اور لسن اور مطن اس کو میں نے دو منٹ صرف اس کو ہلا ہے تاکہ یہ دیکھیں اس سے مطن کا کلر چینج ہوئا ہے یہ دیکھیں صرف مطن کا کلر چینج ہوئا میں یہ سارا کچھ اس میں ڈالنے لگی یہ میں نے سارا کچھ اس میں ڈال دیا اب میں اس میں نے نمک مرچ بھی ڈالنے لگی اب میں اس کو دم لگا دوں گی بس آپ اس میں پانی نہ ڈالیں کیونکہ انجیر جو ہوتی ہے وہ بھی مطن کو گلانے کے کام آتی ہے بس اس کو تقریباً پندرہ کمنٹ اس کو دم لگا دیں ایسے یہ گل جائے گا اگر آپ کا مطن نہیں جلدی گلتا پھر بھی آپ پانی کم ڈالیں کیونکہ انجیر بھی جو ہوتی ہے یہ گوشت کو گلانے کے کام آتی ہے آپ کو تو پتہ ہے انجیر کے بہت سارے فائدے ہیں انجیر یہ مطن کو گلا دے گی یہ نا آپ پانی اس میں زیادہ ڈالیں مطن میں اور جو انجیر ہے وہ بھی مطن کو گلائے اور مطن جو ہے وہ زیادہ ہی گل جائے اس لئے اس میں پانی نہیں آپ نے ڈالنا اس کو یہ ٹماٹر وغیرہ یہ چیزیں ڈال کے آپ نے اس کو دم پر رکھ دینا یہ دیکھیں یہ مطن ہمارا ہو گیا اب ہم نا اس میں یہ ہری مٹچے اور یہ دھنیا میں ڈالنے لگی ہیں یہ ڈال کے بس میں اس کو ڈش آؤٹ کرنے لگی ہیں یہ بہت ہی مزے کا بنیا آپ اس طرح سے بنائیں یہ میں اس کو بس آپ ڈش آؤٹ کرنے لگی ہیں یہ ہمارا انجیری جو مطن ہے نا یہ انجیری ڈال کے میں نے بنایا یہ تیار ہو گیا آپ یہ ضرور بنائیں کھائیں دعاوں میں یاد رکھیں ٹک ٹوک پہ انسٹاگرام پہ فیس بک پہ فالو کریں میرے چینل کوکوید می کو لائک کریں شیئر کریں سبکرائب کریں دعاوں میں یاد رکھیں السلام علیکم سلام علیکم